موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو دس سال جبکہ مریم نواز کو سات سال قید کی سزا سنا دی ہے اسلام آج کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا نواز شریف اور مریم نواز لندن جبکہ کیپٹن ریٹائر صفدر مانسیرہ میں موجود کی کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے فیصلہ سنائے جانے کے دوران میڈیا نمائندوں اور صحافیوں کو کمرہ عدالت میں آنے کی بھی اجازت نہیں تھی ایون فیلڈ ریفرنس کا تحریری فیصلہ سو صفحات پر مشتمل ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کو مجرم قرار دیا ہے عدالت نے نواز شریف کو دس سال قید بمشکت اور اسی لاکھ برطانوی پاؤنڈ جرمانہ مریم نواز کو سات سال قید اور بیس لاکھ پاؤنڈ جرمانہ جبکہ کیپٹن ریٹائر صفدر کو ایک سال قید کی سزا سنائی ہے عدالت کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے سے پہلے عدالت نے اسے مؤخر کرنے کے لیے نواز شریف کی ترخواست پر سمات کی فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے درخواست مسترد کر دی اس کے بعد احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ایون فیلڈ ریفرنس میں فیصلہ سنایا جس کے مطابق نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کو مجرم قرار دیا گیا عدالت نے نواز شریف کو دس سال قید با مشکت اور اسی لاکھ برطانوی پاؤں جرمانہ مریم نواز کو سات سال قید اور بیس لاکھ پاؤں جرمانہ جبکہ کیپٹن ریٹائر صفدر کو ایک سال قید کی سزا سنائی ناظرین آئیے ہم اس کیس کے پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیس کب اور کس طرح شروع ہوا اور نواز شریف اور اس کے بچوں پر کیا الزامات تھے دوستو اپریل دوہزار سولہ میں ایک جرمن اخبار زیتوش زائی تونگ میں پاناما کی مشہور لا فرم موزائک فونسکا کے تحقیقی ڈاکومنٹس شائع ہوئے جسے پاناما پیپرز لیکس کا نام دیا گیا ان دستاویزات میں مختلف مومالک کے سربراہان اور دیگر لوگوں پر ملک کی دولت لوٹنے کے الزامات آئیت کیے گئے ان دستاویزات کے افشاہ ہونے پر معلوم ہوا کہ نواز شریف کے تین بچوں کی آفشور کمپنیاں اور اساسے ہیں اساسوں میں ظاہر نہیں کیے گئے آفشور کمپنیوں کی شناخ تین بریٹش ویجن آئی لینڈ کی نسکو لیمٹیڈ نیلسن انٹرپرائزز لیمٹیڈ اور ہنگون پرپرٹی ہولڈنگز لیمٹیڈ کے نام سے ہوئی جنہیں بالترطیب انیس سو ترانوے انیس سو چورانوے اور دو ہزار سات میں بنایا گیا تھا ان کمپنیوں کو غیر ملکی اساسے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا جن میں لندن کے مہنگے ترین علاقے میفیر میں پارک لین کے قریب اپارٹمنٹس کی خریداری بھی شامل ہے یہ لیل الزامات کو لے کر پاکستان میں خوب شور شرابہ ہوا اور آخر کار اپوزیشن کے احتجاج پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان اور سراج الحق کی پیٹیشنز پر سمات شروع ہوئی جس کے نتیجے میں نواز شریف کو 28 جولائی 2017 کے فیصلہ میں آئین کے آرٹیکل 62-1F کے تحت صادق اور امین نہ ہونے کی بنا پر ناہل قرار دے دیا گیا اور نواز شریف وزارت عظمہ کے عہدے سے فارغ ہو گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں مزید تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دی گئی اور جی آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں قومی احتساب بیرو یعنی نیب نے نواز شریف اور اس کے بچوں کے خلاف 8 ستمبر 2017 کو ریفرنسز دائر کیے لندن فلیٹس ریفرنس جسے ایون فیلڈ ریفرنس بھی کہا جاتا ہے اس میں مجموعی طور پر 18 گواہوں کے بیانات کلم بند کیے گئے لندن سے بھی دو گواہوں کے بیانات ویڈیو لنک پر ریکارڈ کیے گئے تمام گواہ استغاسہ کی تھے جن میں پانامہ جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیادہ بھی شامل تھے احتساب عدالت نے تقریباً ساڑھے نو ماہ تک ریفرنسز پر نوے سے زائد سماتے کی تقریباً نو ماہ بیس دن کیس زیر سمات رہنے کے بعد تین جولائی دو ہزار اٹھارہ کو سمات مکمل ہوئی اور بلاخر چھ جولائی دو ہزار اٹھارہ کو کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا